اسلام علیکم ایوی ون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل پہلے میں روٹی بنا کے پاری کو جاؤں اس کے بعد مسائلیں بناوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پہنے پانچ ہونے والے ہیں اور میں ایک طرف روٹی بنا رہی ہوں اس قدر گرمی ہے یقین مانے اور سب سے مشکل کام گرمیوں میں جائنا وہ روٹی بنا رہا ہے سبچ میں بہت 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 یعنی کہ مشکل کا کام ہے اور پھر ماشاءاللہ ہماری زیادہ روٹیاں بنتی ہیں تو بس حالت بری ہو جاتی ہے اوپ اس میں بھراف والا پانی ایس ایس وٹر بھی یہاں پہ ریڈی کررک کر رکھا ہے بس میں تھوئی تھوئی میں روٹی بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ جوئے گرمی دانیں اور اس کی وجہ سے بہت چوبن ہو رہی تھی اور بچے بس یہاں پہ کھیل رہے تھے میں جلدی جلدی اپنا کام آئی ڈاپ کر رہی تھی میں نے کہا جلدی جلدی میں ساری روٹیاں بنا کر فارغ وچا ہوں اس کے بعد مجھے پر سالنٹ بنانا ہے میں سوچی تھی کہ میں کیا بناؤں اور اتنی دھوپ اور گرمی ہوتی ہے نا کہ باہر نکلنے کا بھی دل نہیں ہوتا اور آج کوئی سبزی والا بھی نہیں آئیتا پھر میں نے کہا چلو ماشکی ڈال پڑھئی ہے تو میں وہی بنا دیکھوں خیر میں یہاں پہ روٹیوں سے فارغ تو جاؤں پہلے پھر دال بناؤں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑھ دن میں روٹی بناتے ہوئی آ رہی تھی اور پھر جانا میں یہاں پر پانی ڈال رہی تھی تھندہ تھندہ جانا مو پر تاکہ مجھے تھوڑا سکون ملے اور روٹی جانا وہ میں آرام سے بنا دوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں میری ساری روٹیاں بن چکی ہیں روٹی بنا کے تو میں فارغ ہو گئی اور یہاں بجے تھے پونے پانچ کے تقریب ان ٹائم اور یہاں میں نے جانا جلدی سے کوک کر میں جانا سارا مسالہ وسالہ بھونا ماشکی ڈال میں نے تب بھگا کے رکھی آپ لوگ ماشکی ڈال کیسے بناتے ہیں میں تو اسی طرح بناتی ہوں کہ سارے مسالے ڈالے اور اس کو بھونے میں پساوہ گرم مسالہ اور پساوہ دھنیا زیرا یوز نہیں کرتی تو بس یہ دو تین مسالے میں ایٹ کرتی ہوں اچھے سے بھونہ ڈال ڈال ڈالی اور بس فٹا فٹ میرا ڈال کا جہنہ وہ کام ہو گیا اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ دوپیر کے برطن پڑے گئے تھے پہر میں نے سارا کچھ کر کے فارغ ہوئی سارن والنڈ بیرائیڈی ہو گیا پھر میں نے سارے برطن برطن تھوئے پانچ بچوں کے تھے یعنی پانچ بچے کے قریب میں ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے الحمدللہ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بچے ابھی بکرائید آئی نہیں ہے اور بکرائید والا کھیلنا جوینا ان کا شروع ہو چکا ہے یعنی کہ یہ لوگ یہاں پہ کھیل رہے تھے اور بس پھر میں کمرے میں گئی اور جیسے ہی میں کمرے میں گئی ہوں میں کیا دیکھتی ہوں کہ بچوں نے کمرے کا حال برا کیا ہوا ہے سارے تکییں نیچے اور گائیں بنے ہوئے اور ان تکیوں پہ گر رہے ہیں پوری بیٹ شیٹ خراب ایک طرف لیپ ٹوپ کونے میں پھیکا ہوا ہے یعنی کہ میں کام میں لگ جاؤں تو پیچھے جوینا میرے کام اور بگڑ جاتے ہیں اور میں نے جلدی جلدی پھر ان سے برا کے س اٹھاؤ نیچے سے واپس اوپر رکھو اور دیکھیں یہ گنجا جو ہے نا ہی مجھے اٹھا اٹھا کے سب دے رہا یعنی کہ بچوں کا جو ہے نا یہ یہ کاش اس جگہ لڑکیاں ہوتی نا تو شاید وہ سنبھلتی ہیں یعنی کہ ماں کا حساس کرتی بیٹوں میں یہ چیز نہیں ہوتی نا لیکن پھر بھی جو ہے نا میرے بیٹے بہت حساس کرنے والے خاص کر کے میرا داری میرا بہت بہت حساس کرتا ہے میرا بہت خیال رکھتا ہے میری بہت خدمت کرتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سالن بن چکا ہے اس وقت ساڑھے پانچ پونے چھے کا ٹائم ہو چکا ہے اور سالن بھی میرا ریڈی ہو چکا ہے میں نے اس پر دھنیا مرچے گائنش کر دی اور یہاں دیکھیں ان کا اور کوئی کام نہیں ہے تو دیکھیں لیپ ٹوپ کو اپنے پاؤں پے پیٹ پے رکھے بیٹھے ہیں میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے تم لوگوں کا ذرا اٹھو پیچھے ہو جاؤ اور جو ہے نا بیٹ پے سکون سے اس کو رکھو اور پھر دیکھو یعنی کہ تھوڑ تھوڑ دیر میں آ کے دیکھو یہ لو اگر جی وہ غریب کارنامے کر رہے ہوتے ہیں آپ تو دو مہینے کی چھوٹی ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا خیر سے میں بھی ابھی کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر چلی جاؤں گی وہاں تھوڑا ٹائم سپین کر کے آؤں تاکہ تھوڑا چولے سے میری جان چھوٹے اور یہ گرمی دانے جو مجھے تنے چھوڑ رہے ہیں اس سے تھوڑا مجھے سکون ملے جائنا وہ میرے گرمی دانے تھوڑے ختم ہو یہاں دیکھیں میں نے یہ رہا کے کپڑے وغیرہ سب کچھ تو میں نے باقی سب کچھ جوہنا میں صبح رکھوں گی تو اس طریقے سے جوہنا میں پیکنگ وغیرہ ساتھ ساتھ کر رہی تھے اب دیکھیں میں کل جاتی ہوں پرس ہو جاتی ہوں کس دن جاتی ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے رائس وارٹر اچھا اس کا میں طریقہ آپ کو بتاتی چلو رائس وارٹر بہت جوہنا وہ یوسفل ہے اس کو آپ جوہنا وہ اس طرح کوٹن برڈ میں لے کر اور پورے فیس پہ آپ اس کو لگائیں یا پھر سپری کر لیں تو یہ رائس وارٹر گرمیوں کے لیے بہ بہت اچھا ہے آپ کے چہرہ جو جھلز جاتا ہے گرمی سے اور کوئی پرابلم ہو چہرے پہ داگ دھبے کین محصے ان سب چیزوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے گرمی رانوں کے لیے نہیں ان سب چیزوں کے لیے اور بس یہ سب کرنے کے بعد مجھے بہت زیادہ جوہنا بلیڈ پیشل لو جیسا ہو رہا تھا لازمی سی بات ہے آپ چھولے کے آگر کی در کھڑے رہتے ہیں تو آپ کو جوہنا حالت بری ہو جاتی گرمی سے تو او آر ایس یا پھر کیل سی میں لازمی ی کرتے ہوں تو بس یہاں میں کیل سی وغیرہ پی بھی تھی آپ لوگ بھی اپنا جو ہے نا وہ بہت خیال رکھا کریں گرمی میں خاص کا جو ہے نا یہ کیل سی او آر ایس ایس کا استعمال بہت زیادہ رکھیں روح افزہ بنا کے رکھیں یا تکملنگے والا شربت بنا کے رکھیں وہ ضرور پیا کریں تھنڈی تھنڈی چیزیں کھایا کریں اور بس یہاں پہ میں یہ پی کے فارغ ہوئی ارہا جو ہے نا ہماری آج کل زیادہ تر اوپر ہی رہتی ہیں میری نیبرز ہیں ان کے س سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے تو وہ لے کے چلی جاتی ہے ابھی ابھی وہ وہاں سے آئی تھی اور بس پھر میں نے بچوں کو یہاں پہ مایونیز وغیرہ لگا کے دیا اس کے بابا آئے تو یہ بابا کے ساتھ کھیل لی تھی میں اس کو ڈانٹ رہی تھی میں نے اس کا ہاتھ بان دی دونوں کیونکہ ہی اس کے ہاتھ بہت چل رہے تھے اور بس میں اس کو یہاں پہ ڈانٹ کے لیٹا آیا تھا پھر بس ہم نے کھانا مانا کھایا پھر ہم گول مارکٹ کی طرف گئے پتہ کرنے کہ ٹرین چل ب گئے تو خیر میں دیکھیں آپ کی زن کی سوار یہ میری کل جاتی ہوں یا پڑ سو جاتی ہوں تو یہ تھا آج کا میرا میری بیلوگ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ چکے گا گوڈ بائی